بابر آزم کی ایک پاڈکاسٹ آیا جس میں بابر آزم نے یہ بتا دیا کہ کیوں اس کو گھنٹے کا کنگ بلا جاتا ہے کیوں اس کو زمبابر بلا جاتا ہے اور کیوں اس کو بلا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ویلات کولی کا بچہ ہے کیوں بلا جاتا ہے بابر آزم کو گھنٹے نے گھنٹے والی حرکتیں کی ہیں اپنی پاڈکاسٹ میں دس رنز ایک آور ٹی ٹوینٹی میں جیتنا ہے آپ کو اپشن دیں نسیم شاہ کو دیں گے یا جسپریت بومرہ کو دیں گے نسیم شاہ کو دیں گے ایک آور میں اگر دس رنز سیو کرنے ہوں تو میں نسیم شاہ اور جسپریت بومرہ میں سے اگر کسی ایک کو چننا پڑے نہ میں نسیم شاہ کو چنوں گا کیونکہ نسیم شاہ دیتھ آور کا بہترین بولر ہے یہ کہنا ہے بھائی صاحب پاکستان کے سٹار بلے باز اور پاکستان کے ہونے والے کپتان باغر آزم کا واپس اگر چلی رہت ہے کہ دونوں ہی اچھے بولر ہیں اور اگرچہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ بھومرہ زیادہ اچھا کرتے ہیں اور ویسے بھی انکہ اورال اوڑے کرکٹ کے اندر بھی ان کے دیتھ آورز کی جو ریشو ہیں بہت اچھے ہیں مگر پاکستان کی طرف سے بھی نسیم شاہ بہت اچھے ہیں ورلڈ میں بھی اچھے بولر ہمی آتے ہیں کہ وہ اچھا کرتے ہیں بھومرہ نے بابر آزم کا کریر ختم کردینا ہے اگر تو وہ چاہتے ہیں کچھ آگے تو وہ بھومراہ سے کچھ سیکھیں مراد کولی سے سیکھیں اگر شہین ورلڈ کلاس بادر ہوتا تو اس نے انڈیا کے خلاف وکٹس کیوں نہیں لیاں بھئی دعا کریں سی لنکا سے ہار کے ہماری ٹیم باہر ہو جائے ورنہ انڈیا نے جو دھونیا بھومراہ کولی انہوں نے ایسا اڑھانا ہے ان کو پھر دیکھتے رہ جائیں گے بھومراہ بول کر رہا ہے تو کہے گدشتہ دنوں بابا عظم کا جو ایک پوڈکاست چل رہی ہے اس میں ان سے سوال کیا گیا تھا کہ اگر آپ کو آخری اور کرانا پڑے آپ کے پاس دو بولرزوں جس پرید بمراہ یا نسیم شاہ تو آپ کس کو سیلیکٹ کریں گے بولنگ کرانے کے لیے تو بابا عظم نے کہا نسیم شاہ زیادی سی بات ہے وہ اس کا کیپٹین ہے اپنے پلیر کو سپورٹ تو کرنا تھا لیکن اگر اس کے علاوہ بھی دیکھیں اگر بابا عظم کے اوپر یہ بھی نہ ہوتا کہ اس نے اپنے بولر کو سپورٹ کرنا ہے تو اگر ازاد و شمار بھی دیکھ رہیں تو بہت بڑا فرق نہیں ہے جس پرید بمراہ ایک تجربہ کار کھڑا رہی ہے اور سب سے بڑا جو اس کو ایڈوانٹیج ہے یا اگلے حریف بیٹسپن کو جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ اس کے عجیب و غریب بولنگ ایکشن سے ہے وہ اس طرح کا کوئی ان کا رویتی بولنگ ایکشن نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے جسا کہ مرلی دورن نے ماضی میں اپنے مشکوک بولنگ ایکشن کی وجہ سے حریف بیٹسپن کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا تھا بعد میں یہ پندرہ ڈگری کا جو خام میں بازو کا یہ کانون بنا دیا گیا سعید اجمل یا باقی بولر کا راستہ روکنے کے لیے اور آپ یقین مانیں اگر بنگلہ دیج سے پاکستان سے یا سری لنکا سے کوئی ایسا بولر آ گیا جس کا بولنگ ایکشن ہو بھو جس بھی بمرا جیسا ہو تو ہو سکتا ہے کہ آئی سی سی ایک نیا قانون بنا دے اور اس کو بینڈ کر دے یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں اس طرح کا اگر کوئی ایکشن والا آخر آری آ گیا ابھی تو چلیں چل رہا ہے نا سارا ٹھیک ہے تو اس مشکوک ایکشن کو کہلیں یا منفرد ایکشن کہلیں چلیں مشکوک نہ کہیں منفرد تو کہلیں اس کا ایڈوانٹیج ہے جس برید بمرا کو اور اگر رویتی انداز سے دیکھا جائے تو نسیم شاہ کی جو بولنگ سٹیٹس ہیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آخری اور جو کہ میج کا آخری اور ہوتا ہے اس میں کس کی کارکردگی زیادہ بہتر رہی ہے اب اس کے حوالے سے اہم چیز یہ ہے کہ جس طرح ہمارے کچھ پاکستانی جنرلسٹ ہیں جنرلسٹ نہیں کہیں گے بلنے والے کہلیں وہ جس طرح لیجنڈ کہہ رہے ہیں جس برید بمرا کو اور منفرد شاہ کو اس کے سامنے بلکل زیرو قرار دے رہے ہیں تو ان کے اوپر مجھے حیرت ہے یا واقعی کہتے ہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں اوپر کوشش نہیں کرتے یا واقعی ان کو معلوم نہیں ہوتا یا واقعی کوشش بھی نہیں کرتے معلوم کرنے کی یہاں میں آپ کے سامنے سٹیٹس رکھ رہا ہوں ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچس میں آخری اوور میں جس برید بمرا نے سولہ بار اوور کر رہے ہیں یعنی سولہ میچس میں اوور کر رہے ہیں اور چھالیس فیصل ڈاڈ بولز کر رہی ہیں ترانوے میں سے فورٹی تری بالز ڈاڈ کر رہی ہیں ایک سو اٹھارہ رنز دیئے دس اشاریہ سات دو ان کا ایوریج نہیں اور سات اشاریہ چھے ایک اکنومی ریٹ رہا اس کے مقابلے میں نسیم شاہ نے تین میچس کے لیے تین تیس فیصل ڈاڈ بولز کر رہی ہیں چوبیس رنز دیئے ہیں ظاہر ہے کوئی وکیٹ حاصل نہیں کر سکے اس لیے ایوریج کا نہیں کہہ سکتے لیکن اس نے آٹھ رنڈ فی اوور کے اکنومی ریٹ کے ساتھ رنز دیئے ہیں آپ کمپیر کریں جسپرید مبرا سے جس کو ایک کو لیجنڈ قرار دے رہے ہیں اور دوسرے کو اہمی قرار دے رہے ہیں تو فرق کتنا ہے آدھے رنڈ کا بھی فرق نہیں ہے آپ اس کو منفرد ایکشن کہیں یا بولنگ ایکشن کا دوخہ کہیں اس کا ایڈوانٹیج جسپرید مبرا کو ہے اس کے باوجود رویتی انداز میں انڈ سونگ یا آٹ سونگ سے جو نسیم شاہ نے ریزلٹ دیئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور جسپرید مبرا کو سولہ انڈز میں یعنی سولہ آورز میں گیارہ چوکے اور چار چھکے لگے ہیں جبکہ اس کے پقابلے میں تین بار جو موقع ملے نسیم شاہ کو اس میں صرف ایک چوکہ اور ایک چھکہ لگا ہونے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے جسپرید مبرا کی آئی پی ایل میں پرفومنس اور نسیم شاہ کی پی ایس ایل پرفومنس آخری آور کے اعتبار سے 27 بار انڈز کا آخری آور کرایا ہے جسپرید مبرا نے 29 فیصد ڈاڈ وول کریں اور 19 اشاریہ 84 ایوریج رہی 9 اشاریہ 55 ان کا ایک نومی ریٹرا 15 چوکے اور 13 چھکے کھا ہے اس کے مقابلے میں سات بار یہ موقع ملا نسیم شاہ کو 30 فیصد ڈاڈ وول کریں یعنی کہ صرف ایک فیصد زیادہ جسپرید مبرا کے مقابلے میں اور 23 اشاریہ 6 چھے ان کی ایوریج ہے 10 اشاریہ 6 5 لگ بگ ایک رنز زیادہ دیا فی اوور اور 4 چوکے 4 چھکے کھا ہے بانڈریوں کے تبار سے آپ دیکھ لیں اور اس کے ساتھ اہم چیز یہ بھی ہے کہ پاور پلے میں اگر کارکردگی دیکھ لیں یہ تو ڈیس اوور کی بات کر رہے تھے سرید مبرا سے بہتر بالے لی نسیم شاہ تب سمجھ نہیں آتی مجھے بانگ پیتے ہو نشا کرتے ہو کون سا نشا کرتے ہو کہ اتنی اوور باتیں کہا دیتے ہو کبھی وہ ریزوان بھول ہے اٹھتا ہے وہ کہا دیتا ہے کہ پی ایس ایل بیٹر دن آئی پی ایل لاسٹ ڈیر مجھے یاد ہے بابر آزم کی ایک پوڈکاسٹ آئی تھی اسی چینل پہ آئی تھی ادھر بابر آزم نے بولا تھا کہ جی بگ بیش آئی پی ایل سے بہتر ہے پی ایس ایل آئی پی ایل سے بہتر ہے اوہ مرہ گنٹوں پہ دنیا کا نمبر ون بولر ہے آل فارمیٹس میں دنیا کا نمبر ون بولر ہے نمبر ون جور کر مارنے والا ہے اس کے بارے بات نسیم شاہ کی نوڈ وٹ پاکستان کا اس وقت جو بولنگ اٹھا ہے کہ اس میں سب سے بیسٹ اگر میں کیسے گوزم نسیم شاہ ہے ویرات کولی سے جب جب ملتا ہوں میں ویرات کولی سے کرکٹ کے بارے میں بات ہوتی ہے ویرات کولی سے میں ہمیشہ سیکھنے کی بات کرتا ہوں اور ہمیشہ میں ان سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں جو جو میری پرابلمز ہوتی ہیں ٹیکنیکس میں وہ میں ویرات کولی سے شیئر کرتا ہوں اور ویرات کولی سے ان سب کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں اب کیا سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کیا چیزیں ویرات کولی سے میں ڈسکس کرتا ہوں وہ میں یہاں پر بتا نہیں سکتا یہ بھی کہنا ہے پاکستان کے کپٹار بابر آزم صاحب کا ملتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے میں ان سے کچھ پوچھوں کچھ نولیج لے لوں خاص کر انہوں نے ذکر کیا ویرادکولی کے بارے میں کہ میں ویرادکولی سے بات چیت کر رہا تھا تو میں نے اپنے بارے میں ایک چیز پوچھی تھی ویرادکولی سے تو انہوں نے یہ کہا کہ ویرادکولی سے ہر ملاقات کے بعد میں ان سے کچھ نہ کچھ پوچھنا یا ستیکھنا چاہ رہا ہوتا ہوں جو کہ مجھے کافی کام بھی آتا ہے سب سے پہلے تو یہ جو گھنٹے کے فینز ہیں نا بابر آزم کے یہ جو بابر آزم کے فینز ہیں جو پورا دین بابر آزم بابر آزم کرتے رہتے ہیں میں ان کے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں آپ کے بابر آزم نے نا ویرادکولی کو لائیو پاڈکاسٹ گھنٹے کی پاڈکاسٹ تھی وہ آپ کے ابو بابر آزم نے ویرادکولی کو در اپنا ابو تسلیم کی ہے ٹھیک ہے بابر آزم نے بولا کہ ویرادکولی بہت بڑے کھلاڑی ہیں اور میں جو ہے ویرادکولی سے جب جب میں ملتا ہوں نا کرکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ویرادکولی لیجنڈ ہے اس سے میں سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور جو بھی میری پرابلمز ہوتی ہیں مجھے ہوتا ہے ڈاؤڈ کہ یار یہاں سے میں جاں کچھ غلط کر رہا ہوں یا یہاں سے میری کوئی پرابلم ہے میں ویرادکولی سے جو آپ اس کے بارے میں ڈسکس کرتا ہوں اور ویرادکولی بڑے اچھے طریقے سے مجھے سمجھاتے بھی ہیں لیکن بابر خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں ویرادکولی سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں یعنی کہ ویرادکولی تیچر ہے ایک طریقے کے میرے میں جب بھی جاتا ہوں ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں اب ان فینس کو کم از کم کمپیرزن کرنا بند کر دینا چاہیے بابر ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ویراد سینئر ہیں میں کافی چیزوں سے سیکھا بھی ہوں مجھے یاد ہے 2019 ورلڈ کپ میں بابر آسم کا جب ہم نے انٹرویو کیا تھا اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں ویرادکولی کی ویڈیوز بھی دیکھ لیتا ہوں کوئی چیز مجھے سیکھ نہیں ہو تو میں ان کی ویڈیوز دیکھ کے بھی سیکھ لیتا ہوں او میرا گھنٹو بیکنگ مجھے ایک بات بتاؤ پوری دنیا مانتی ہے آئی پی آل کو پوری دنیا مانتی ہے جسپرید بمرا کو پوری دنیا مانتی ہے ویرادکولی کو آپ گھنٹے کیوں نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے چلو یہ جو گھنٹوں کا سردار ہے نا گھنٹا ہے آزم اس نے تو مان لیا ویرادکولی کو اپنا بھو پوری دنیا میں اس ٹائم ڈیتھ کور کا بالر سب سے بہترین جو ہے نا وہ جسپرید بمرا ہے وہ تینوں فارمیٹس میں جسپرید بمرا اس ٹائم لیجنڈ ہے اس کو اگر گوٹ کہا جائے نا گریٹسٹ آف آل ٹائم یہ کسی صورت میں کم نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ میری اپنی ذاتی رائے آپ کی لگ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب بابر آزم کی رائے لگ گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ نسیم شاہ جو ہے وہ اس پہ زیادہ ٹرسٹ ہوگا ان کو نسیم شاہ ڈیتھ بارنگ اچھی کرتا ہے مجھے بتاؤ پیٹ کمینز پاگل ہے میچل سٹارک پاگل ہے لیسٹ ملنگا جس کو ڈیتھ آور کا سپیشلسٹ بننے لگا ہے ان لوگوں نے بولا ہوا ہے کہ جسپرید بھومرہ سے بہتر ڈیتھ بارنگ کوئی نہیں کرتا بھومرہ کی بول جو ہے بابر آزم نے کھیلی نہیں گئی بھی وہ دیکھ رہا تھا ایسے بچوں والی بیٹنگ اس نے کیا وہ ایسا سمجھ سامنے کوئی واقعی بھومرہ جب آتا ہے تو وہ پھر گھمار کی رکھ دیتا ہے ملنگا جو کیسے ہم بارنگ کوچ بھی ہے ممبائی انڈینز کا اس نے بولا ہوا ہے کہ جسپرید بھومرہ میرے سے اچھی ڈیتھ بارنگ کرتا ہے یہ بابر آزم گھنٹے نے کیوں بول دیا ہے کہ جی دیکھو نسیم شاہ اچھا بارنگ ہوگا اچھی بات ہے بھائی نسیم شاہ کدھر اور جسپرید بھومرہ کدھر ایک ٹائپ پہ آپ ایک بگنر کی بات کر رہے ہو اور دوسری طرف پہ جسپرید بھومرہ کی بات جسپرید بھومرہ کی بات تو ان آپ دی گریٹیسٹ میں ہوتی ہے اس بندے نے انڈیا میں سوری اسٹریلیا میں جا کے ڈامینٹ کیا ہے ساؤتھ افریقہ میں انگلینڈ میں اسٹریلیا میں اسٹریلیا میں اس نے ڈامینٹ کیا ہے انڈرینڈ بال ایک سر پہ نسیم شاہ بھگنر اس کی ٹوٹل انٹرنیشنل بکٹے سو نہیں ہوں گی جسپرید بھومرہ بھومرہ اپ دی گریٹیسٹ دو گریٹیسٹ بالر مول لکھوں نا تو بھومرہ یقین کرو نمبر بھومرہ پہ آتا ہے بھومرہ کی جو انسویںگ ہے یا آوٹ سویںگ جو بالنگ وہ کر رہے ہیں وہ بولر کو سمجھ نہیں آنے دیتا ہے کہ میں نے نیکس جو اپے جو انسویںگ کرنی ہے یا آوٹ سویںگ کرنی ہے بال کس سائیڈ سے نکال لیں تو بات یہ ہے کہ بھومرہ is a dangerous player for the future so we can't comparison that with شہین and we can't comparison to شہین with بھومرہ سار بھومرہ بھومرہ جیس طرح سانو پہ لے ہیں بھومرہ بھومرہ سار بھومرہ is dangerous پاکستانی جو شہین کی بات کر رہے ہیں اس کے تو کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت وہ انجر ہو کے بیٹھ جائے تو امید نہیں ہے اس کا جو ہے بھومرہ is a dangerous in in right now in a future سار بات یہ ہے کہ بھومرہ کو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ شہین کے ساتھ comparison کرا رہے تھے کروا رہے تھے کہ یہ انجری سے واپس آئے گا تو اس کی کارگرد کی اچھی نہیں اس نے ان کی ایسی دلائی کی اس نے سمجھ نہیں آرہی ہے کہ لیفٹ سے جا رہی ہے جا رائٹ سے جا رہی ہے نسیم شاہ نسیم شاہ تنہیں کیا کہ نسیم شاہ کو میں بھومرہ سے پیتر مانتا ہوں یہ مانتا ہوں وہ مانتا ہوں یہ بھائی تونہیں بہت بڑی چوال مالی ہے اوندر یہ کہہ سکتا تھا کہ نسیم شاہ بابر آدم اس طرح کہہ سکتا تھا کہ نسیم شاہ جنگ اچھا ہے شہینگ بھومرہ بھومرہ اس کا کمپائزن نہیں بانتا یہی تو بات ہے جسیم شاہر جسیم کو کمپائزن کاسی بانتا ہے اوریا نے اس کی طلب اوریا نے دنڈا لینے کی اوریا نے طلب دنڈا لینے کی گنٹو شاہین کو بھومراہ سے سیکھنا چاہیے بھومراہ کی بول جو ہے بابر آزم نے کھیلی نہیں گئی بھی وہ دیکھنا تھا اسے بچوں والی بیٹھنگ اس نے کیا وہ ایسا سمجھ سامنے کوئی واقعی بھومراہ جب آتا ہے تو وہ پھر گھما گئی رکھ دیتا ہے میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ سری لنکا سے ہاریں آرام سے ایزی کریں چل کریں بھی بیسک راہنے والی بات ہے اور انہوں نے پہلی پہلی ہی موہر میں مجھے لگ رہا سپنے فارق ہو جانا ہے انہوں نے کچھ وکٹے اڑوانی ہے آتی اس کے بعد کہیں بھی ہمارے کھلاڑی نہیں رہے پھر وہ محسوم شکل بنانکے ہار کے چلیں دعا کریں سری لنکا سے ہار کے ہماری ٹیم بھائر ہو جائے ہمارے پاس ورلڈ کلاس بیٹس میں بولنگ ہے سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ کلاس بیٹنگ اور بولنگ کہاں تھی پچھلے میچ میں کہاں تھی تین سو سے بڑی زیادہ ان کو سکور پڑ گیا ہے ٹھیک ہے ایک سوٹ ہیس پہ آؤٹ ہو گئے ہیں آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہونے والا ان سے آپ گھر ان سے کہتی ہوں آپ اس سے ہاریں سری لنکا سے گھر بیٹھیں آرام سے چل کریں اور آپ بھی ان دونوں کا میچ انجوائے کریں بھومرا نے بابر آزم ہون کا کریر ختم کر دینا ہے اگر تو وہ چاہتے ہیں کچھ آگے آگے ان فیوچر کچھ اچھا کریں تو وہ بھومرا سے کچھ سیکھیں وراد کولی سے سیکھیں اور ان کے ایکسپرٹ پلیر سے چاہیں بھومرا کے جو انسویں گیا یا آؤٹ سویں جو بالنگ وہ کر رہے ہیں وہ بولر کو سمجھ نہیں آنے دیتا ہے کہ میں نے نیکس جو اپ جو انسویں کرنی ہے یا آؤٹ سویں کرنی ہے بال کس سائٹ سے نکال لیں تو بات یہ ہے کہ بھومرا is a dangerous player for the future so we can't comparison that with shaheen and we can't comparison to shaheen with بھومرا سر بھومرا بھومرا جیس طرح سانو پہ لیا نا اس طرح ساڑے کاغزیں بھومرا بھوم رہی سر بھومرا is dangerous پاکستان نہیں جو شہین کی بات کر رہے ہیں اس کے تو کوئی ہے یا کس وقت وہ انجر ہو کے بیٹھ جائے تو امید نہیں ہے اس کا جو ہے بھومرا is a dangerous in right now in a future سر بات یہ ہے کہ بھومرا کو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ شہین کے ساتھ comparison کروارے تھے کہ یہ انجری سے واپس آئے گا تو اس کی کارگرد کی اچھی نہیں اس نے ان کی ایسی دلائی کی اپنی بالنگ پھینک پھینک انہیں سمجھ میں نہیں آ رہے کہ لیفٹ سے جا رہی ہے یا رائٹ سے جا رہی ہے بس کبھی ادھر سے اسکون سے جاتے ہیں کلاسیکل بیٹھ خیلنا ہے کہ چکر میں انہوں نے پتہ پتہ انہیں تب چلا کے بال جو ہے وہاں ڈھنڈا اڑ گیا بھئی اسی جا رہے ہیں چھپ کر کے دو تینے بنا کے اگر شہین وارڈ کلاس بولر ہوتا تو اس نے انڈیا کے خلاف وکٹس کیوں نہیں ملائے کمبیک کیا کیا کہ جس نے کمبیک کیا ہے بولنگ کیا پاکسان کے خلاف کیا آپ کے خیالاتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بھومرا ایک سرین بولر ہے اچھا بولر ہے اور جس طرح اس کو سپورٹ ملی ہے اور جس کا جس طرح اس کو بیک کر کے لے کے چلیں اب وہ شروع کے آور میں بھی بالنگ کر سکتا ہے وہ ڈیتھ آور میں بھی بالنگ کر سکتا ہے شاہین میں یہ چیز تھوڑی سی لیک ہے کہ وہ نیا بول تو کر لیتا ہے آخر پہ آگے اس کو وہ نہیں روک سکتا جبکہ نصیم شاہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے انہیں اب جا کر سیکنڈ آور ملنے لگا ہے لیکن یہاں کبھی کبھار شاہین شاہ افریدی کی غیر موجودگی میں پہلا آور کر رہا ہے ورنہ انہیں چوتھے یا پانچ میں بولیں کرانے کو ملتی ہے اور یہاں اہم بات یہ بھی ہے یہ ایک نکتہ اہم ہے کہ جب کوئی کھلاری میج کا پہلا آور کھیلتا ہے اور آگے ٹیم کا مین بولر ہوتا ہے تو پہلا آور ہمیشہ دیکھ بال کے کھلا جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی فرق پڑتا ہے ڈاڈ بال کا اکنومی ریٹ کا لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے جب پاور پلے آخری دو ورز یا تین ورز رہ جاتے ہیں تو پھر ہر بیٹسمن کی کوشش ہوتی ہے کہ پاور پلے میں زیادہ سے زیادہ رنس لیے جائیں کیونکہ وہ وکٹ پر کسی اتک سٹ بھی ہو چکا ہوتا ہے اب یہاں پر اکنومی ریٹ کی بات کرتے ہیں پاور پلے میں تو چھ اشاریہ ایک اکنومی ریٹ ہے جسپرید بھمراہ کا اور چھ اشاریہ چھ اچھ اے نسیم شاہ کا بارہ فیصد بالز پر چوکے لگے ہیں بھمراہ کو چھ اتر چوکے لگے ہیں مجموعی طور پر پانسو چورانوے بالز پر بارہ فیصد بنتا ہے اور دس فیصد لگے ہیں نسیم شاہ کو یعنی کہ نسیم شاہ نے زیادہ بہتر بولنگ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے پاور پلے میں اور تین فیصد چھکے لگے ہیں ساتھ چھکے لگے ہیں نسیم شاہ کو اور دو فیصد لگے ہیں جسپرید بھمراہ کو تو یہ اوورال کمپریزن ہے دونوں کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نسیم شاہ اور جسپرید بھمراہ کی پرفارمس میں اتنا بڑا فرق نہیں ہے معمولی ایڈوانٹیج ہے اور ایڈوانٹیج کی وجہ بتا دی ایک تو بھارت کی اپنی ہوم کنیشن میں زیادہ میچز کلنا اور منفرد ایکشن ہونا جو کہ عام بیٹسمن کی سمجھ میں نہیں آتا اور چونکہ آخری اور جب کوئی کھلاری قرارہ ہوتا ہے تو آگے اسپیشلس بیٹسمن عموماً کام ہی ہوا کرتے ہیں ٹیل انڈرز ہوتے ہیں اور ٹیل انڈرز کے لیے ایک غیر رویتی بولنگ ایکشن کو کھیلنا ویسے مشکل ہوتا ہے اور یہی ایڈوانٹیج ہے لیکن اگر کلاس کے لیے حاصل بات کی جائے رویتی انداز میں بات کی جائے تو نسیم شاہ نے انتہی بہتر رزلٹ دی ہیں تو یہ انتہی زیادہ منافقت ہے کہ ہم اپنے پاکستانی بولر کو یہ کہیں کہ جی وہ اہویں ہیں اور اگلے بولر کو کہیں جی وہ لیجنڈ ہے تو یہ میرے خیال میں ایسا یہ پتہ نہیں لوگ کیسے کر لیتے ہیں مجھے بات واقعی سمجھ نہیں آتی اپنی جگہ ٹھیک ہے پاکستان اپنی جگہ ٹھیک ہے شہین ہے جو پاکستان کا سپر سٹار پلیئر ہے اور انڈیا کا بھوم رہا ہم ایسی لے رہے تھے کوئی انجری سے واپس آیا ہے وہ ایک ستیس سے اوپر بول نہیں کرے گئے لیکن پاکستان خلاف وان فورٹی فائی پر بول کیا ہے سپیڈ سا تو دشمن کو کبھی بھی ایسی نہیں لینا چاہیے اور انڈیا نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان کا ٹاف ٹائم دے رہا ہے ٹاف ٹائم دے رہا ہے جو ہم کہتے تھے کہ انڈیا کے پاس بولنگ نہیں ہے یہ کر دیں کہ وہ کر دیں کہ پاکستان ڈیس پر آل آؤٹ کیا تھا انہوں نے بلکل وہ ان کے بولر چیک کر لیں باقی ان کے جو سپینرز ہیں وہ ہی نہیں بول ایدھر کرتے ہیں جاؤدہ پاکستان سمجھ نہیں آ رہا کہ بول ہو کیسے رہی ہے دیکھیں نا ہمارے پاس دنیا کا نمبر وان بیٹس من جسے ہم کہتے ہیں بابر آزم چھا گیا کہ جوا جی گیا بومرہ بومرہ بول کر رہا تو بابر آزم ناچ رہا تھا وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی بول ادھر ہو رہی ہے ادھر ہو رہی ہے اور وہ دو پہ آؤٹ ہو گیا تو کیا کمپیریسن کی تو شہین کو آپ کہاں دیکھتے ہیں لائک شہین کی ہمیں وہ شکل نظر نہیں ہے جو ہمیشہ سے ہم دیکھتے تھے صحیح شہین کو بتانے کیا سینے انہیں پریکٹس کی ضرورت ہے یار اوور کونفیڈنس ہو گیا تھا کہ انڈیا کچھ بھی نہیں ہے وہ تو اس کی مارک آگے لیکن پاکستان کو بہت میند کرنی پڑھنی اگر انڈیا کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ نے بہت بڑی بات کیا ہمیں اوور کونفیڈنس ہمارے ہی میڈیا نہیں کیا تھا کل میں انڈیا نیوز پر سنوڑا تو وہ کہہ رہا تھا ہم نے اپنے پلیرز کو اتنی ہائپ دے دی ہے کہ وہ خود کو کہنے لگے تھے ہم واقعی سونگے اس ٹیم میں پر انڈیا نے موت اور جواب دیا ہے شہین دنیا کا بیسٹ بولر ہے جسے ہم ہم سمجھتے تھے کہ وہ اس کے آگے کوئی بیسٹ میں ٹک سکتا لیکن دوسری چیز میں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ بھومرہ بھی بیسٹ بولر ہے اس نے دنیا کے پاکستان کے بیسٹ پلیئر کو دنیا کے بیسٹ پلیئر کو وقت میں ڈال دیا تھا فائنل کے اندر کون جاہاں ڈینجرس ہوں گا بھومرہ 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 کیوں کہ شہین کی دیکھ چکے ہیں پہلے ہی ٹھیک ہے دو دن میں ماشاءال دو آؤٹ ہوئے ہیں میچ نہ بیٹنگ تھی اور نہ کوئی ان کی بولنی لائے پاکستان کی تو انڈیا پہلے بھی سٹرونگ جا رہا تو اب بھی سٹرونگ کی ہے سر بھومرہ کی جو مین چیز ہے ان کے جو پیچھے جو معاملہ چاہ رہے ہیں نا کسی بھی پلیئر کے اس کو کنٹرول کیا جائے تو پاکستانی ٹیم جو ہے وہ بیٹ اس کو کور کر سکتی ہے اگر اسی طرح معاملات رہے تو مید ہے کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ دن بدین جس طرح انہوں نے ایکسپوز کی ہے کل کو ہو سکتا ہے یہ افغانی ٹیم جس طرح وہ ان کا صورتح آل چاہ رہی ہے وہ بھی ان کو ایکسپوز کرتے ہیں کہ بھئی آتا ڈی بالنگ لائن پہی رینکنگ صرف ایک نام نمبر وان دیتا گیا لیکن انفینیٹی اور بہت 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 بھوم رہا آل دو ایک اچھا بولر ہے وہ شروع کے اوور بھی اچھے کرتا ہے آہر کے اوور بھی اچھے کر لیتا ہے جو شاہین ہے وہ نیا بول اچھا کرتا ہے پرانہ نوال اتنا اچھا نہیں کر سکتا لیکن ایک چیز دیکھو کہ جو شاہین کو نا ایک آزا چوکہ لگے تو وہ لائک اس کو لائن لائن کیوں بھول جاتی ہے ہمارے شاہین کو دیکھیں یہ چیز ہے ان ایکسپینئنس ہونے کی یہ دلیل ہے کہ وہ اس کو ایکسپینئنس نہیں ہے تو فائنل کے اندر کون سا بولرزار ڈنجرس دیکھ رہی ہوں شاہین کے بھومرہ اگر دیکھیں اگر کرنٹ فارم دیکھیں اور انجریز کو بھی مدر نظر رکھیں تو میرے حساب سے بھومرہ تھوڑا سا باری ہوگا کیونکہ وہ کنفیڈنس کے ساتھ آئے گا شاہین ایک تو لیک آف کنفیڈنس یہ بھی ہو سکتا ہے پریشر یہاں سے بھی ہو سکتا ہے کہ پچھلے میچ میں پرفارم نہیں کیا دوسرا انجری بھی سامحاو کہاں ہی نہ کہیں وہ مین جو فنگر ہے جہاں سے وہ سونگ نکالتا ہے تو وہ افیکٹ کرے گی اس کو تو میرے حساب سے بھومرہ کوئی سیز کا ایج ہوگا کہ وہ کنفیڈنس کے ساتھ تھوڑا سا لیتھل ہو جائے گا